اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آئی ہوں ایک گاؤں میں جس کا نام کا سلٹن ہے اور ابھی آپ لوگ ایک کافی شاپ اور کائنڈ آف بیکری دیکھ رہے ہیں جنہوں نے بڑے پیارے انداز میں اپنی سبزیاں اور پھل لگائے میں ہیں اگر آپ کھڑکی کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو ہوم میٹ جیمز اور ساری چیزیں بریڈ وغیرہ بھی مل جاتی ہے بڑے مجھے یہ پیاری لگتی ہیں بوٹلز تو ویورز آگر آپ لوگوں نے میری پہلی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے پچھلے دنوں اور اس گاؤں کے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو قلعہ ہے موجود ہے اور دوسرا یہاں پر ایک غار بھی موجود ہے یہ جو گاؤں یہ بارویں سینچری کے قریب بنایا گیا تھا کیونکہ جب یہاں پر قلعہ بنا تو ظاہری بات ہے ان کو روز مرہ کی چیزوں کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی تو افکورس وہاں پر آہستہ آہستہ لوگ آباد ہو گئے تاکہ بادشاہوں کو جو بھی جو امیر لوگ تھے ان کو کچھ چاہیے ہوئی تو وہ آسانے سے ان سے خرید سکتے ہیں اور یہاں پر بہت پرانے پرانے گھر ہیں کچھ ایک گھر جو تھا اس میں سیونٹین سینچری کا پتا ہے یقیناً اس سے بھی پرانے یہاں پر گھر موجود ہوں گے اور اگر آپ بھار کریں تو ان کی جو انٹیں ہیں وہ یا تو بہت باریک ہیں یا تو پتھروں کے بھی گھر بنے ہوئے ہیں جو بہت ہی پرانے گھر ہیں وہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگ جو ہیں وہ بڑے گھروں کو ترجیح دیتے ہیں ایس کمپیر ٹو چھوٹے گھروں کے اوورال یہ جو ویلیج ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور صاف سترا ہے تو یہ میں جی غار کے باہر کھڑی ہوں اور یہ دیکھیں درخت کس طرح سے ٹیڑا ہو کر نکل رہا ہے بڑا عجیب سب پرسرار سی جگہ ہے لیکن ہے بھی بہت پیاری لیکن میں اس کے اندر نہیں جا سکی کیونکہ میرے پاس پوش شیئر تھی اور میرا بیٹا اس ٹیم بالکل بھی کسی صورت نکلنے کے لئے تیار نہیں تھا تو انشاءاللہ نیکس ٹیم میں غار کے اندر بھی جاؤں گی اور وہاں سے ویڈیو بناوں گے اور اس کی لمبی ویڈیو بھی انشاءاللہ شیئر کی کروں گی اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے کھڑکیاں چھوٹے چھوٹے دروازے اور چھوٹے چھوٹے ان کے جو ہیں وہ ویڈیلیشن کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہیں تو ویورز یہ جو سامنے ایک دکان دکھائی دے رہی ہے اس کا نام سلور اینڈ سٹون ہے اس کی شکل سے دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ اس کی ہائٹ کتنی چھوٹی ہے اور اس کے اندر بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ جیم سٹونز پڑے ہوئے ہیں اس سے بنیوی ڈیکوریشن پیسیز بھی ہیں اور جولری رنگز اینڈ ایرنگز وغیرہ سب کچھ موجود ہے اور ہر چیز کے ساتھ پرائس کو منشن کیا ہوا ہے اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ بہت سانی یہاں سے خود ہی دیکھ کے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے ساتھ میں جو آپ کو پرپل سا کلر کا جو نظر آ رہا ہے اس کا نام پی کاؤک سٹون ہے یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ اس میں کلرز جو ہے بلکل ویسے ہی امیٹ ہوتے ہیں جیسا کہ ایک مور کے جو پنک ہوتے ہیں اس میں سے جو کلرز آتے ہیں تو جی ویورز یہاں قریب ہی وہ کلہ موجود ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس کی ٹکٹ بہت ہی سستی ہے اگر سنگل پرسن ہے تو سڑھے سات پاؤنڈ ہے ٹو ایڈلٹس اور آئی تنگ اپ ٹو تھری چلڈرن یا اس تھوڑے کم جو ہے آئی تنگ ٹو چلڈرن کے لیے سڑھے بارہ ہے اور اگر آپ کے تین بچے ہیں تو تقریباً پانچ لوگوں کی سڑھے بیس پاؤنڈ کی ٹکٹ ہے اور جو کہ بہت ہی ایکنومیکل ہے کیونکہ ویسے نورملی ٹکٹس جو ہوتی ہیں وہ ایٹی پاؤنڈ ففٹی پاؤنڈ سے سٹارڈ ہوتی ہیں اور یہ جو ہے یہ بہت ہی پیارا شفاف ریور یہاں سے گزرتا ہے اس کے نیزے سے پتھر بھی نظر آتے ہیں اور یہ سارے گھر جو ہے وہ پرانے وقتوں کے جو بنے میں اس دریا کے کنارے آباد ہیں اور بہت ہی پرسکون سا محول ہے بلکل دنیا سے ذرا ہٹ کے شور غلط سے ذرا بلکل ہٹ کے یہ جگہ ہے اگر آپ منچسٹر یا پیک ڈسٹرکٹ کے قریب رہتے ہیں تو آپ کو اس گاؤں کا یقیناً پتہ ہوگا اور اگر آپ دور سے آتے ہیں یہاں تو آپ یہاں پر آ کر منچسٹر میں آتے ہیں تو آپ یہاں پر ضرور چکر لگائیں اور یہاں پر دیکھیں کہ کیسے جو ہیں وہ بتخیں بیٹھ کے آرام فرماری ہیں تھنڈے برف پانی میں اور بلکل ایک سینری کی طرح کا یہ لگتا ہے جگہ بلکل جیسے ایک آپ تصویر کے اندر گھوم رہے ہوں کافی ٹائم سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی کیونکہ بہت شدید سردی تھی اور مجھے سردی میں سردی لگی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا اور مجھے بلکل سردیاں پسند نہیں ہیں نہ مجھے پاکستان میں پسند تھی اور نہ یہاں پر تو بلکل ہی پسند نہیں ہے اور سردیاں ختم ہو رہی ہیں اور میرا ہائیبرنیشن موڈ بھی ختم ہو رہا ہے جیسا کہ پولر بیئرز کا ہوتا ہے اینیوے اب میں انشاءاللہ گھومتے پرتے رہوں گے اور چینل پر ویڈیوز آتی رہیں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ کو اگر اس ویڈیو میں مزا آئے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی نئی جگہ ہوگی انشاءاللہ اور کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا تب تک کے لئے آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے محول کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی